ہونڈا کامپنی کے مطلق جو کہ ہمیں چونہ لگائی جا رہی ہے کہ وان ٹو فائف کو تو وان ٹو فائف اتنا لو کوالٹی کا ہیلو گائز ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی بتاتا جاؤں کہ کافی زیادہ کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہت زیادہ کمال کی انفرمیشن لے کر آنے جا رہا ہوں ہونڈا کامپنی کے مطلق جو کہ ہمیں چونہ لگائی جا رہی ہے کہ کافی زیادہ مہنگی پرائز پر ہمیں بائیک بھی سیل کر رہی ہے اور اس کے اندر کوئی چارج کا کوئی کسی کام کا اس کے اندر فیچرز بھی نہیں ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بائیوں نے ویڈیو کو بھی سے لائک نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہونڈا نے کتنی زیادہ پرائزز کر دی ہیں اپنی بائک کی تقریبا ہونڈا سی جی وان ٹو فائف ٹوینٹی ٹوینٹی سری موڈل پاکستان کی مارکٹ میں ٹو لیک ففٹی فور تھوزنٹ این نائن ہنڈر روپیز کا مل رہا ہے اور وہیں پر انڈیا میں ہمارے ہمسایہ ملک میں یامہا ایم ٹی وان فائف ٹوینٹی ٹوینٹی سری موڈل تقریبا ایک ڈیل لاکھر پے میں وہاں پر وہ مل رہا ہے اس بائک سے کمپیر کیا جائے وان ٹو فائف کو تو وان ٹو فائف اتنا لو کوالٹی کا اور اتنی اس کی وہی شیپ اتنے سالوں سے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی چینجز ہمیں دے رہے ہیں جو کہ ہمیں لگے کہ یہ واقعی بائک ہونی چاہیے تو ایک صرف اس کے اندر گرافک چینج کر دیتے ہیں اور صرف اس کے اندر یہی چینجز ہوتی ہے سال میں بندہ اس کا ویٹ کرتا ہے پورا ایک سال اس کا ویٹ کرتا ہے کہ یہ بائک آئے گی پاکستان کی مارکٹ میں تو ہم اس کو لیں گے تو اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سی چینجز ہوں گی جس کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں گے اور جو چلائے گا اور اس کو بھی کافی زیادہ مزہ آئے گا لیکن روپیا لے کر بھی ان کا وہی حال ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے پیسے پورے کری جا رہی ہیں لیکن بائک کے اندر کچھ بھی نہیں ہمیں دے رہی ہے تو وہی پر بات کرتے ہیں یاما ہائے ایمٹی وان فائف ٹوینٹی ٹوینٹی سری موڈل کے بارے میں انڈیا میں لاؤنج ہوگی اس کے میٹر کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو میٹر اس کا ڈیجیٹل میٹر ہے اور اس کی پرائز بھی پاکستانی بائک سے کم ہے اور اس کے اندر ٹیوب لیس ٹائر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی فیول کی ایورج بھی زبردست ہے اور وہ سپورٹس جیسی لگتی بھی ہے اور کافی زیادہ کمال کے اس کی شیپ بھی ہے اور کافی زیادہ اس کی پک بھی ہے اچھی اور ڈسک بریک ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وہیں پر پاکستان کی مارکٹ میں ہونڈا کے اندر ہمیں بالکل بھی ڈیجیٹل میٹر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹائر کے اندر ہمیں ریم بھی نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں صرف ایک چینجز کرتے ہیں کہ اس کے اندر صرف گرافک چینج کر دیتے ہیں اور لو بھئی سال کے بعد اس کو پاکستان کی مارکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ تو بک کی جانا ہے تو اس لیے وہ پاکستان کی مارکٹ میں کوئی بھی نئی چیز بائک کے اندر نہیں دے رہے بلکہ جو چیزیں تھی اس سے بھی ہلکی بائک ہو گئی ہے تقریباً میرے پاس ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوئنٹی سیونٹین کا موڈل اور اس کی کوالٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری موڈل کی کوالٹی سے کافی زیادہ بہتر ہے جو دوزار ستارہ موڈل ہے وہ بہتر ہے ج دوزار تیس موڈل ہے وہ کافی زیادہ ہلکی ہے تقریباً اس کی سپیڈ ستر پر لے کر جائیں تو وہ روڈ گریپ اس کی اتنی نہیں ہے لیکن جب آپ ٹوئنٹی سیونٹین کے موڈل کو جو کہ میرے پاس اس ٹرائم آویلیبل ہے تو اگر آپ اس کو سیونٹی تک بھی لے کر جائیں گے تو اس کی روڈ گریپ اتنی زیادہ اچھی ہے اور نہ ہی وہ ڈولتی بھی نہیں ہے جیسا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری موڈل ڈولتا ہے تو یہی ہونڈا کی کمپن اسے یہی心 ریکویسٹры ہے دیکھن ہمیں بائیک کے اندر وہ چیزیں بھی دیں تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ لگی ہوگی تو جن بائیوں کو آج کی ان problèmes اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو ہ ہونڈا کی کمپنی تک پہنچ جائے اور وہ کچھ نہ کچھ بائیک کے اندر ایسا کریں وہ ڈائی لاکھر پیکی دکھنی بھی چاہیے